اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امیدار سب خیلیت سے ہوں گے آپ کے برڈز بھی خیلیت سے ہوں گے میرا نام حسام احمد ہے اور میں ایز جڈ ایوری سے بات کر رہا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتا ہوں گا کہ کیسے ہم جنڈر کنفرم کرتے ہیں لب برڈز کے اندر کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس جو برڈ ہے وہ میل ہے یا فی میل ہے چیک کہ بہت سے لوگ اس بات میں دھوکہ کھا جاتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہماروں جو برڈ خرید کے لاکھے ہیں وہ میل ہے یا فی میل ہے بہت سی تفاہ ایسا دیکھنے کو آیا ہے کہ نئے شوقین لوگ جو نیو فینسٹرز ہوتے ہیں وہ برڈز خرید کے لاتے ہیں۔ جب برڈز خرید کے لاتے ہیں تو ان کے پاس یا تو دونوں میل ہوتے ہیں یا تو دونوں فی میل ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کے پاس بریڈنگ نہیں آتی۔ فیمون تو بعد تو ایک مرضی تونٹ کر دیتی ہیں لیکن ایک انفرٹائل ہوتے ہیں انفرٹائل نہیں ہوتے میں سے چکس نہیں نکلتے اورمل تو ایک بنی نہیں کرتا تو وہ جو نئے جو میسے cherish cheucks لینcry's و étیو نئو فنسیئر GiveEO بہت نئو ف pige و زنے سلاال بس چھ مہینے سے ہیں سالس پر زنے میں پاس ہمارے پاس 這麼 نئو جس کے کامی لطانا چکس نہیں نکل رہے تو وہ یاد Когда جب پاس یا تو دونوں مل ہوتے ہیں یا تو دونوں فیمیل ہوتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کیسے چیک کرنا چاہیے برٹ کو کہ ہمارے پاس جو پیر لگاوا ہے وہ مل اور فیمیل کا پیر لگاوا ہے یا تو سیم جنڈر کا پیر لگاوا ہے اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤں گا اُس سے طریقے ہیں جنڈر معلوم کرنے کے مل اور فیمیل معلوم کرنے کے سب سے جو میلا طریقہ ہے وہ ہوتا ہے پنجے کی مدد سے معلوم کرنا یعنی کہ جب برڈ سٹک پہ بیٹھے اگر اس کے دونوں پنجے برڈ کے دونوں پنجے قریب ہیں آپس میں قریب ہیں بلکل تو اس کا مطلب ہے کہ وہ برڈ میل ہے اگر برڈ کے پنجے دور دور ہیں برڈ کے پنجوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ برڈ فی میل ہے ایک طریقہ تو یہ ہو گیا جو کہ بلکل آسان طریقہ ہے اور ہر کوئی اس طریقے سے جنڈر معلوم کر سکتا ہے لیکن یہ طریقہ اتنا کارامت نہیں ہے اب جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے دونوں کی مدد سے جنڈر معلوم کرنا یعنی کہ جب آپ کا برڈ سٹک پہ بیٹھے گا تو آپ اس کی دونوں کو دیکھیں اگر اس کی دونوں یو شیپ کی ہے اگر اس کی دونوں کا شیپ یو ہے جسے کہ اس تصویر میں نظر آرہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو برڈ ہے وہ فی میل ہے اگر اس کی دونوں کا شیپ وی ہے جسے کہ اس تصویر میں نظر آرہا ہے آپ لوگوں کو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا جو برڈ ہے وہ میل ہے اس طریقے سے بھی ہم لر برڈ میں میل فی میل معلوم کر سکتے ہیں اور یہ طریقہ کافی کارامل بھی ہوتا ہے اگر میں تیسری طریقے کی بات کروں تو تیسرا طریقہ ہوتا ہے ہڈی گھتے لے گا اب ہم ہڈی کے طریقے سے کیسے معلوم کریں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب ہم ایسے بھی معلوم کر سکتے ہیں اس کا جنڈر میل ہے یا فی میل ہے یہ جو بیچ میں ہڈی ہوتی ہے اگر اس ہڈی کے درمیان گیب زیادہ ہے آپ اسے انگلی لگائیں اگر اس ہڈی کے درمیان گیب زیادہ ہے اور ہڈی نرم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا برڈ فی میل ہے اگر اس کے درمیان گیب کم ہے اور سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا برڈ میل ہے ہم نے پنجوں کے طریقے سے یہ معلوم کر لیا کہ کیسے معلوم ہوگا ہم نے دم کے طریقے سے یہ معلوم کر لیا ہم نے ہٹی کے طریقے سے یہ معلوم کر لیا اور جو چوتا طریقہ ہے وہ ہے پینڈولیم کا طریقہ اس طریقے کو بہت لوگ یوز کرتے ہیں اب پینڈولیم کا طریقہ کیسے ہوتا ہے ہم کیسے سے استعمال کرتے ہیں برڈ کے اوپر کہ ہمیں جو پتہ لگے کہ ہمارا جو برڈ ہے وہ میل ہے یا فی میل ہے سمپلی اس کے لیے کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں سب سے پہلے تو آپ ایک نیل لیں یا ایک رنگ لیں جو بھی آپ نیل لیں یا رنگ لیں آپ یہ لازمی چیک کریں کہ وہ مکھنا تیز کے اوپر چپک رہی ہے یا نہیں کیونکہ اس کا مکھنا تیز کے اوپر stolen لازمی ہونے چاہیے یعنی کہ وہ لوہی کی ہونی چاہیے سٹیل کی نہیں ہونی چاہیے آپ ایک نیل لے لیں اور ایک فرٹ دھاگا لے لیں باریک آپ دھاگا لیں دھاگا جو لیں وہ آپ باریک لیں اس کو آپ نیل کے ساتھ باندھیں اور پھر سمپلی برڈ کے سر کے اوپر جو بلکل برڈ کے سر کے اوپر گھومائیں اگر وہ برڈ کے سر کے اوپر گول گول گھومیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو برڈ ہے وہ فیمیل ہے اگر وہ سٹریٹ لائن میں گھومیں یعنی کہ چوٹ سے لے کے دم کی طرف اور ایک آنکھ سے لے کے دوسری آنکھ کی طرف اگر سٹریٹ لائن میں وہ گھومیں تو اس کا مطلب یہ ہے اسٹریٹ لائن میں موف کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا برڈ ہے وہ میل ہے اگر وہ گول گول موفمنٹ کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا برڈ فی میل ہے تو ناظرین اس طریقے سے ہم برڈ میں کسی بھی برڈ کے اندر معلوم کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا لب برڈ ہے وہ میل ہے یا فی میل ہے امید ہے کہ آپ لوگ دھوکہ نہیں کھائیں گے جتنے بھی نئے شوکین حضرات ہیں آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو پر کمنٹ کریں میری ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل ایزیڈ ایوریو کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی دوائیں انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے مل دیں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ